اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیک ایڈوکیشن وچ ساگر اور میں ہوں سمیر ساگر جی ای ایس ٹی پی ایس ٹی پرپریشن سیریز کا آج یہ دوسرا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کلاس فائیو کی جو سائنس ہے اس میں سارے جو ایم سی کیوز آئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میں آپ سے روکسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میں آپ کو یہ کلیر کرتا جاؤں کہ میں ہر تین دن کے بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جی ایس ٹی پی ایس ٹی پرپریشن سیریز کا اگر تو آپ نے پہلا ویڈیو نہیں دیکھا سیریز کا تو وہ میں لنک کی ڈسکریش میں منٹ دے رہا ہوں آپ وہ بھی ویڈیو دے سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے ہم نے کلاس فور کی سائنس کو دیکھا تھا آج اس ویڈیو میں ہم کلاس فائیو کی سائنس کو دیکھیں گے تو جو سارے ایم سی کیوز آئے تھے کلاس فائیو کی سائنس میں وہ میں نے پی ڈی ایف میں لکھے ہیں یہ پی ڈی ایف پی آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لنک کے ذریعے تو پہلا ایم سی کیوز ہے یعنی کہ سپائیڈر کیا ہے سپائیڈر جو ہے وہ انسیکٹ ہے دوسرا ایم سی کیوز ہے which of the following is the example of ایم فی بین ایم فی بین کا جو ہے ان تینوں میں سے کون سا ایم پل ہے وہ ہے سیلیمندر جو اینیملز ہیں بائلہ جی کے حساب سے جو ہے وہ اینیمل کنگڈم میں ڈسٹیبیوٹ کیے گئے ہیں یا تو آپ کے سکتے ہیں کلاسیفائی کیے گئے ہیں تو جو اینیمل کلاسیفیکشن ہے وہ دو ٹائس میں جو ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے ایک ہوتا ہے ویٹری بریٹس اور دوسرا ہوتا ہے ان ویٹری بریٹس اب ویٹری بریٹس کیا ہے اور ان ویٹری بریٹس کیا ہے یہ آپ جو ہے نیچے میں آپ کو سمجھاؤں گا سارا تو جو اینیملز یا جو جاندار جس کو بیک بون ہو یعنی کرنگے کی جو ہے وہ بون ہو تو اس کو ہم جو ہے وہ ویٹری بریٹس بولتے ہیں اب ویٹری بریٹس جو ہے وہ فائیو کلاسز میں جو ہے ڈیفائن کیے جاتے ہیں تو ایمفیبیانس وہ ہوتے ہیں جو کی کولڈ بلیڈ دھوٹے ہیں اور جو ہے وہ اپنی شروعاتی زندگی جو ہے پانی میں گزارتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ موسٹر سرفیس پہ پی آتے ہیں اور موسٹلی جو ہے وہ وہاں پہ رہتے ہیں جہاں پہ پانی اور جو ہے وہ پانی اور جو ہے زمین دونوں ہو نہ تو وہ صرف ریگستان میں رہ سکتے ہیں نہ تو وہ صرف پانی میں رہ سکتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں ایمفیبیانس اور دوسری جو ہے وہ کلاس ہے وہ ہے ریپٹائلز ریپٹائلز کونتے ہیں کروکوڈائل، ریزل، ٹرٹل، سنیک یہ جو ہے سارے ریپٹائلز ہیں موسٹلی جو ہے وہ لینڈ پر رہتے ہیں وہ ساری زندگی اور جو ہے ان کی جو ہے گولڈ بلیڈ ہوتے ہیں اور موسٹلی ان کے پاس فور لیگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ریپٹائل کی جو باڈی پر وہ نشان ہوتے ہیں وہ نشان کو اگر ہم اوپر سے جو ہے وہ اگر کسی بھی ریپٹائل کے اوپر سے ہم ہاتھ فیریں تو وہ نشان جو ہے ہمانے ہاتھوں کو محسوس ہوں گے جس کو ہم سکیلز بھی کہتے ہیں تو ریپٹائل جو ڈیفرنٹ شیفز ہوتے ہیں کوئی بڑے بھی ریپٹائل ہوتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ چھوٹے بھی ریپٹائل ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ریپٹائلز جو ہے وہ انڈے دیتے ہیں تیسری کلاس جس کو ہم بولتے ہیں بھرز جو بیٹس تو آپ سمجھتے ہیں کون سے ہوتے ہیں سارے جو ہمارے پیرٹ ہو گیا فالکون ہو گیا ہاک ہو گیا ایگل ہو گیا یا یہ سارے جو ہے بیٹس کے ایگزمپل ہیں اور فش فش جو ہے وہ ویٹی بیٹس ہے وہ بھی اور فش جو ہے وہ اپنے فش جو ہے ان کو فنس ہوتے ہیں اور وہ گلز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بریتھ لیتے ہیں تو ابھی تک جو ہے دنیا میں وہ تیس ہزار اسپیشیز جو ہے وہ فش کی پائی گئی ہیں پانچویں اور لاسٹ جو ہے ویٹری بیٹس کی کلاس ہے وہ ماملز تو ماملز جو ہے وہ اس میں الیفینٹ آگئے یومن آگئے ویل آگئی بیٹ آگئی یہ سارے جو ہے ماملز ہیں جوسوں ماملز جو وہ وہ косوقات انک helemaal مطلب ہے جو سردی میں بھی خود کو سروائیو کر لے اور گرمی میں بھی جو وہ خود کو سروائیو کر لے comb losses کے اوپر مسلی جو وہ ہیر ہوتے ہیں تو انویٹری گیٹس میں ڈیفرنٹ کلاسزم ہے لیکن وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا кли وڈیو جو بڑھا ہو جائے گا تو انویٹری بیٹس میں کریب آجاتا ہے ارتھوم آنا جاتا ہے یعنی کی وہ انسیکٹ جس کے پاس جو بیگ بن نا اس کو ہم انویٹری بیٹس بولتے ہیں سنیک آجاتا ہے فش آجاتی ہے سوری جیلی فش آجاتی ہے اور لیچ آجاتا ہے یہ سارے جو ہے وہ انویٹری بیٹس ہیں تو یہ تھا جو اوار ویو کلاسیفکیشن آف انیمالز کا تو پھر سے ہم اپنے مین جو ہے وہ ٹاپک پہ آجاتے ہیں تیسرا ایم سی کیوز ہے which of the following is an example of mammal جو ہے وہ ماملز کی ایکسیمپل ہے چوتھا ایم سی کیوز ہے the body of birds is covered with feeders یعنی کہ جو پنک ہوتے ہیں اس کو ہم feeders بولتے ہیں پانچمہ ایم سی کیوز ہے which of the following is an outer characteristics of monocate plants اب monocate plants اور ڈائیکن پلانٹس کے بارے میں آپ کو تھوڑا آور بھی ہو جوں تو جو monocate plants ہوتے ہیں وہ جو ہے ایک ہی تینی سے بڑے ہوتے ہیں جیسے کی ہمارے جو ہے وہ grain ہیں اور جو ہے wheat ہماری یہ ایک ہی جو ہے وہ تینی سے بڑے ہوتے ہیں تو mostly یہ ایک ہی تینی سے بڑے ہوتے ہیں لیکن جو ڈائیکوٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے مختلف جانے کے دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ تینیوں سے بڑے ہوتے ہیں جیسے کی mango ہو گیا اور apple ہو گیا pineapple ہو گیا اور جو ہے زیتون ہو گیا یہ سارے جو ہیں وہ ڈائیکوٹ ہیں تو monocate جو ہے وہ ایک تینی سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں plant اس کو ہم monocate بولتے ہیں تو سی جو ہے وہ اٹس فلاور ہے فورار مڈیپل فلورال لیف تو چھٹا سوال ہے تو واتھ اس دے ناٹک کے ساب ائر پولیشن تو ائر پولیشن جو ہے وہ گیس سے ہوتی ہے اور فیول سے ہوتی ہے واتھر سے نہیں ہوتی تو آپ کس کا جواب ہوگا واتھر سی واتھر فار ڈومیسٹک یوز ساتھ واتھ سوال ہے وچیز ناٹ بائیو ڈیگریڈی بائیو ڈیگریڈی بل ویسٹ تو بائیو ڈیگریڈی بل ویسٹ جو ہے وہ ان میں سے کون سا نہیں ہے وہ ہے پلاسٹک باٹلز بائیو ڈیگریڈی بلز اور جو ہے نون بائیو ڈیگریڈی بلز ویسٹ جو ہم اس کو بولتے ہیں اس کا میں آپ کو آور بھی بھی دوں تو بائیو ڈیگریڈی بل ویسٹ ہم اس کو بولتے ہیں جو کی میوسپل جو ہے وہ ویسٹ ہو یعنی کی گھر کا جو ہے وہ کچرا ہو یا سبزی کی جو خالیں وغیرہ ہو اس کو ہم بولتے ہیں بائیو ڈی گریڈی بلز یعنی کی وہ جو ہے نیچرلی جو ہے وہ ڈی کمپوز ہو جائے یا جو جیت جو ہے وہ جیوڑے وغیرہ ان کو خواہ جائے ان کو ہم بولتے ہیں بائیو ڈی گریڈی بلز یا جو ہے وہ سمپلی جو ہے ایزی طریقے سے ڈسٹی بین وغیرہ میں جو ہے وہ ڈی کمپوز کیے جائیں اس کو ہم بولتے ہیں بائیو ڈی گریڈی بلز اور نان بائیو ڈی گریڈی بلز اس کو بولتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ائر پولیشن ہو جیسے کی پلاسٹک وغیرہ اور جو ہے جس سے جو ہے وہ لیونگ تھنز کو نقصان پوچھے جیسے جو پلاسٹک وغیرہ ہے اس سے ائر پولیشن ہوتی ہے اور لیونگ تھنگ کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے اور اینی پلاسٹک سے جو ہے وہ مختلف جو ہے بیٹس وغیرہ ہی انجرڈ بھی ہوتے ہیں جب یہ پلاسٹک وغیرہ میں کوئی چیز وغ لیتے ہیں تو آٹھماں ہیں which of these are not a case of water pollution تو وہ ہوگا بی گیسز فرام ہاؤس ہولڈ مٹیریلز نائنھتھ کوسٹن ہے کہ if a child has cholera which environment needs needs to be addressed water cholera جو ہے mostly food اور water سے ہوتی ہے جو زہریلا water ہوتا ہے وہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے جو ہے یہ بیماری ہوتی ہے دسماں سوال ہے what is undesirable chain to the environment pollution یہ pollution کی definition ہے pollution is an undesirable change to the environment کیا رہا سوال ہے what is the major source of release of direct pollution in the air وہ ہے گیس گیس سے جو ہے وہ direct pollution وغیرہ آتی ہے چیز کہ بار رہا سوال ہے which type of western are classified as biodegradable waste waste from wasted water from homes جو ہے وہ biodegradable کی example ہے ٹھیک ہے اس کی type ہے 13 question ہے which type of western are classified as a non biodegradable waste اس کا ہوگا a waste from plastic industries میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے ان کو biodegradables اور non biodegradables کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے 14 question ہے which of the following is a second kind of liver تو میں آپ کو بتا دوں کہ liver کی جو ہے وہ 3 classes ہے ٹھیک ہے تو second class جو ہے وہ nail cutter جو ہے وہ second class میں آتا ہے which of the following can be used to reduce friction between the moving part of machine machine میں جو friction آجاتا ہے وہ ہم کس کے ذریعے جو ہے وہ reduce کر سکتے ہیں وہ grease کے ذریعے 16 question is which of the following allow all lights to pass through it کونسی چیز ہے جس سے جو ہے وہ light جو ہے وہ pass ہو جاتی ہے وہ glass ہے 17 question is which of the following is a non-lumus object جوپیٹر اب نان لیومیس اور لیومیس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا ہوں تو لیومیس ہم اس کو بولتے ہیں جو خود light produce کرے اور نان لیومیس ہم اس کو بولتے ہیں جو لیومیس object کے ذریعے جو ہے لائٹ دے جیسے کہ sun جو ہے وہ لیومیس ہے اور جو ہے مون جو ہے وہ نان لیومیس object ہے 18 question is when ray of light hit on the brick wall it will it will reflect it will reflected تو 19 question is which of the following is a non-magnetic material aluminium جو ہے وہ non-magnetic material ہے 20 question which happens what happens when the two samples of magnet are both close to each other تو یہ بول رہے ہیں کیا ہوگا اگر ہم دو magnet کے پول جو ہے وہ ایک دوسرے کے آگے رکھ لیں same pole تو وہ جو ہے repel ہوگا بھی ہوگا اس کا 21 question is which of the following is main difference between electromagnetic and bar magnetic کہہ رہے ہیں کہ elektromagnetic اور bar magnetic میں ان تینوں میں سے کونسا جو ہے main difference ہے elektromagnetics جو ہے وہ electricity لیتے ہیں اور bar magnet جو ہے وہ electricity نہیں لیتے تو بھی جو ہے اس کا صحیح جواب ہے 22 question is a child rubbed two balloons which a piece of wool which of the following happens when the balloon is bought near other تو یہ میں 22 آپ کے لیے question جو ہے وہ چھوڑتا ہوں آپ اس کا جواب جو ہے مجھے کمنٹ میں بتا ہوں which of the following perform its function by converting electric energy into mechanical energy motor جو ہے وہ electron energy کو mechanical energy میں convert کرتا ہے 24 question which of the following is main characteristics of that make them useful in cranes and doorbells تو اس کا جو جواب ہوگا ہوگا c they can be switched by on and off 25 question ہے you can sprinkle iron fillings around a magnet where will the iron filling be attracted more बोल रहे हैं अगर आप iron की जो टुकड़े हैं वो आप नीचे बिचा दे मेगनेट के इर्द गिर्द तो iron के जो वो टुक रहे हैं वो कहां पर जो ज़्यादा attract होंगे वो जो पोल्स पर ज़्यादा metero esteroid data revolving around the sun solar system solar system इन सब का combination है planet रहे हम उसको बोलते हैं जैसे कि हमारी अर्थ हो गई जैसे कि जो हे वो mercury हो गया और जो हे वीनस हो गया अर्थ हो गई मार्स हो गया जुपिटर हो गया यह सारे जो प्लैनिट से और مون جو ہے وہ جیسے ہمارا ہمارا چاند مون ہے ہماری ارث کو جو ہے وہ ایک مون ہے اور ایسے ہی مارس کے دو مون ہے اور جو ہے ہر پلینٹ پہ جو ہے ایمی دفرنٹ جو ہے مون کی تعداد ہے کسی پلینٹ پہ 27 جو ہے کوشٹن ہے وہ ہے سن جو ہے وہ گلوئنگ بال کس چیز کا ہے وہ گیس کا ہے اور سن میں جو ہے 17% ہائیڈروجن ہوتی ہے اور 98% جو ہے وہ ہیلیم ہوتی ہے ایسے ہی سوڈی مجھے توستید کے لئے گزر رہے ہیں اور ایسے ہی ٹھیک ہے اور مجھے توستید کے لئے گزر کا سکتاکت بھی ، اور آپ کو یہ سکتاکت بھی